میں آج ہم بات کرنے والے ہیں پیرامل فارما کے مینجمنٹ سے آج کپنی کی لسٹنگ ہوئی ہے پیرامل فارما کی انمان کے مطابق کی لسٹنگ ہوئی ہے نسی پر دو سو روپے پر یہ شیئر لسٹ ہوا پیرامل انٹرپرائزز سے ڈیمرج ہونے کے بعد شیئر کی آج لسٹنگ ہوئی تو مینجمنٹ سے اب جانیں گے کی آگے کی کیا یوج نائے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں آجائی پیرامل جی جو پیرامل انٹرپرائزز کے چیئرمن ہے اور نندنی پیرامل جی جو پیرامل فارما کی چیئر پرسن ہے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت آجائی جی آپ سے میں کرنا چاہوں گا شروعات پچھلے ایک دو سال ہم نے دیکھا کہ کافی کوویڈ کی وجہ سے کچھ مشکل بنے رہے تھے آپ نے بھی ریسٹرکچرنگ کافی حد تک کی تھی آنے والے سمیے میں آج جب لسٹنگ ہو گئی ہے پیرامل فارما کی آپ کا کیا پلانز ہیں کیا ویژن ہیں پیرامل فارما کو لے کر دیکھیں گے تو یہ دو سال میں ایسے کوویڈ کے قارن کافی ایسے آپسکلز آئے تھے لیکن بہت پروگریس بھی ہوئی ہے اگر پہلے تو دیکھیں دو ہزار ویس میں ہم نے اس کوویڈ کے سمیے میں فنڈنگ ریس کی کارلائل کے ساتھ جب ان کا ویلیویشن 2.7 بلین ڈالرز کیا تو ایک بڑی چیز تھی پورا فارما بزنس کو ایک سبسیجری میں کر دیا ہے اس ٹائم میں تین ایکویڈیشنز بھی کیے تھے اس میں ایک یو ایس میں تھا اور دو ایکویڈیشنز انڈیا میں تھے اس کے علاوہ یہ لسٹنگ کا بھی پروگرام ہو گیا تھا اور کافی اورگینک ایکسپینشن بھی ہو رہا ہے تو اس سمیے میں ہم نے کافی کیاپیٹل ایکسپینڈیچر بھی بڑھایا ہے کیونکہ آرڈرز کی جو بک ہے آرڈر بک اچھی ہو رہی ہے کوویڈ کے سمیے میں پہلے تو تھوڑا کامپلیکس ہاسپیٹل جنیریس کا بزنس تھا اس میں دکت ہوئی کیونکہ ہاسپیٹلز میں جو سرجریز تھی اور ہمارا یہ بزنس پورا گلوبل بزنس ہے اس میں سرجریز بند ہو گئی تھی اور اس لئے تھوڑا ایفیکٹ ہوا تھا دوسرا یہ بھی تھا کہ جو کانٹریکٹ ڈیولپمنٹ اور مینفیکٹرنگ کا جو بزنس ہے اس میں کافی سپلائی چین کے ایشیوز ہو گئے تھے اور لوگوں کا جو لوور لیولز پہ یہ ٹرنوور بھی بڑھ گیا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سب دکتیں پیچھے آ رہی ہیں اور کوویڈ کے قارن ایک دوسرا بھی فائدہ ہوا ہے جو بھارت کو بھی ہوا اور ہمیں بھی ہوا ہے کہ اب سبھی کسٹمرز جو گلوبل کسٹمرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے پورا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے دوسری بھی انڈیا اس لئے فارمسیوٹیکلز میں انڈیا کی سٹرنٹھ ہے تو اس میں بھی اس طرف اپنے انڈیا کی اور دیکھ رہے ہیں تو اوبرال مجھے لگے گا کہ بیلنسٹ ہوا ہے لانگ ترم میں فائدہ ہوا ہے شورٹ ترم میں کچھ چالنجز تھے آپ نے سوٹ ترم میں کچھ چالنجز ضرور تھے لیکن لانگ ترم میں پچھر اتنی خراب نہیں دیکھ رہی ہے آپ نے عجی جی قریب پندرہ پرسنٹ ریونیو گروتھ کا گائیڈنس دیا ہے ابیٹا یہاں پر آپ کی بیس پتچیس سے اٹھائیس پرسنٹ بڑھتی ہوئے دیکھے گی اگلے پانچ سے تین سے پانچ سال میں اس طرح کا گائیڈنس آپ ہی کمپنی کے طرف سے دیا گیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کی کون سے وہ ورٹیکل ہوں گے جو اس گروتھ کو ڈرائیو کریں گے یہ تینوں ورٹیکلز میں گروتھ ہوگا آپ دیکھیں گے پرسنٹیج بائز تو او ٹی سی میں زیادہ گروتھ لگ رہا ہے کیونکہ بیس چھوٹا تھا لیکن اس میں بھی گروتھ ہے جو سی ڈی ایم او بزنس ہے اس میں بھی گروتھ ہے جیسے میں کسٹمرز دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ان کا انٹریسٹ ہو رہا ہے اور ہسپیٹل جنیرکس میں بھی ریکاوری ہو رہی ہے کووٹ کے بات میں تو تینوں میں ہی گروتھ رہے گئے